شام میں ایران نے بے شمار مزائل تائنات کر دی ہیں اور اسرائیل نے ایران پر مزائل مارنے کی جو دھمکی دی ہے اس کا پول بھی کھل گیا ہے اسرائیل کا اور ایران نے سمیں رہتے پہلے ہی اپنی ساری کی ساری تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں ادھر اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے اندر جو ایران نے سینکڑوں ہزاروں مزائل تائنات کی تھی کہ تلاویف کے اوپر حملہ کیا جائے وہ ہم نے ایران کا منصوبہ ناکام بنایا ہے اس کے علاوہ سینکڑوں جو ہے جنگجو وہ ایران کے شام کے اندر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپنی پوزیشن بھی سنبھال لی ہیں اسرائیلی آرمی چیف عویف کوحاوی نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے شام میں سینکڑوں مزائل نسب کرنے اور گولن کی پہاڑیوں میں حزباللہ جیسی تنظیم قائم کرنے کے ایرانی منصوبے کو ناکام بنایا ہے ایسا اسرائیل کا ماننا ہے کوچھاوی نے اسرائیلی برادکاسٹنگ کارپرویشن کی طرف سے رپورٹ کردہ ریمارکس میں کہا کہ یہ سکیم مکمل طور پر غائب نہیں ہوئی اور اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ابھی باقی ہے ابھی کوحاوی نے وضاحت کی کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی تنظیم قدس فورس کے سابق کمانڈر قاسم سلیمانی جو کہ جنوری دوہزار بیس میں عراق میں ایک امریکی ڈرون کے اٹاک کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے اس سکیم کو ہم اگلے لیول کے اوپر چلا رہے ہیں یعنی ابھی کوحاوی کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایران کے اور زیادہ کمانڈر کو جو ہے نشانہ بنانے کے پے درپے ہیں تمام ترچیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں عبیب کوحاوی نے بتایا ہے کہ چودہ دسمبر کو جو اسرائیلی سکیورٹی فورسز نے گزشتہ ماہ شام عراق سرحاد پر ایرانی ہتھیاروں سے لدے ٹرکوں کے کافلے پر بمباری کی تھی وہ ایران کے بہت سارے سازو سامان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ ایران نے اپنے اپریشنل ایکٹیوٹیز شام عراق کے اندر بند کر دی ہوں بلکہ ایران نے اور زیادہ سینکڑوں مزائل جو ہے وہ لاکر گولن ہائٹس جو کہ سیریا کے اندر مجود ہے اور کچھ حصہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا نائنٹین سکسی سیون کے اندر اس کے اوپر تائنات کر دی ہیں عبیب کوحاوی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے پاس پچیس ٹرکوں کے کافلے کے ٹرک نمبر آٹھ پر حملہ کرنے کے مکمل انٹالیجنس معلومات مجود ہیں کیونکہ یہ ہماری فوج جانتی تھی کہ اس ٹرک میں ایرانی اسلاح مجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ تہران بعض اوقات شام اور لبنان میں ہزباللہ کو ہتھیا سمگل کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے یعنی گولن ہائٹس کی پہاڑیوں سے ایک نئی ہزباللہ کے ایران کے عمومی خواب کو نقام بنا دیا گیا ہے ایسا کہنا ہے اسرائیل کے عبیب کوحاوی کا ازشتہ افتے اسرائیلی سکیوٹی فورسز نے شام کے گولن کی پہاڑیوں اور کوہ حرمون میں بڑی فوجی مچکوں کا اقتدام کیا ہے جو دو دن تک جاری رہی ان مچکوں میں تیرہ ہزار فوجیوں کی شرکت کی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان فوجیوں کی اندر نہ صرف اسرائیل کے فوجی بلکہ امریکہ اور دیگر عرب ملکوں کے فوجی بھی شامل تھے جس نے ایران کا پارا ہائی کر دیا ہے